آج ہم بنائیں گے وہ ریسپی جس کے بغیر میتھی عید نامکمل ہے تو آج یہ میں اپنے گھر والوں کے فرمائش پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کریمی میتھی سوئیاں تو چلے آئیں اب جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دونوں ہم وزن پدام اور پستہ لے کر اس کو ون ٹیبل سپون گھی میں فرائی کرنا ہے سارے بادام فرائی نہیں کرنے تھوڑے سے بچا لینے ہیں جو ہم نے دودھ میں شامل کرنے ہیں بعد میں پستہ اور بادام کو ہم نے بالکل لو فلیم پہ براؤن کرنا ہے اس دن کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب یہ بادام اور پستہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم سائیڈ پہ نکال کے رکھ لیں گے یہاں تین چھوٹی الائچی لے لیے ہیں ان کے میں نے دانے نکال کر اسی گھی میں فرائی کرنا ہے جس میں ابھی ہم نے بادام اور پستہ کو لال کیا تھا اس کو ہم نے دو میرٹ تک فرائی کرنا ہے یہاں میں نے ہنڈرڈ گرم سوئیہ لے لی ہیں ان کو میں نے ہاتھ سے اس طرح سے دبا لیا ہے زیادہ چھوٹے آپ نے نہیں کرنے نہ زیادہ بڑے ہوئے پیسز اس وقت سوئیہ اچھے سے لائٹ بون ہو چکی ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ہزار ایمیل دودھ اور اس کو ہم ابالانے دیں گے اب ان نیچی سوئیوں کو اور بھی مزیدار بنانے کے لیے ہم اس میں ون ٹیبل سپون کریم ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس دودھ کی ملائی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈٹرہ پیک کی کریم استعمال کیے اس سے اس کا ذائقہ اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے چینی کو سب سے لاسٹ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے پکا لینا ہے یہاں میں نے فور ٹیبل سپون چینی لی ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے جو بادام ہم نے سٹارٹنگ میں بچائے تھے اور ان سب چیزوں کو دو سے تین منٹ پکا کر سوئیوں کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں جی ویئرز اب مزیدار کریمی سوئیاں تیار ہیں اس کو گارنش کر لیں گے جو بادام اور پستہ ہم نے فرائی کیے تھے ساتھ ہی میں نے اورنج فوڈ کلر کے ڈاٹس بھی لگا دی ہیں اس سے اس کا کلر اور بھی خوبصورت آتا ہے میری یہ کریمی سوئیوں کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں میری طرف سے میرے تمام ویورز کو عید مبارک اب اپنی شیف اینی کو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ